ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہے لائف انجوائی کر رہے ہیں فرینڈز ایک ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے روز میری ہربل پلانٹس کے اباؤٹ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں یہ میڈیسینل پلانٹ ہے اور جس طرح ہمارا لیونڈر ہوتا ہے سیگ ہوتا ہے تھائم ہوتا ہے منٹ ہوتا ہے پیپر منٹ ہوتا ہے بلکل سیم اسی طرح کا پلانٹ ہے بڑے سے گملے میں اگر گروہ کریں آپ تو یہ بہت جلدی پلانٹ فل بائی فل ہو جاتا ہے بہت زیادہ بوشی ہو جاتا ہے یہ ہمارا تین سال پرانا پلانٹ ہے اس کو ہم نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور اب اس کی جو گروہ تھا وہ بہت زیادہ وائلڈ ہو چکی ہے مطلب جو اس کی برانچیز ہیں وہ کافی موٹی موٹی ہو چکی ہیں اب ہم اس کی کٹنگز بنا سکتے ہیں اس کا یوز اسی طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر آپ بالکل فریش توڑ کے بھی کسی کہیں ڈیش میں یوز کر سکتے ہیں بریانی میں کہیں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کو بالکل ہنڈر پرسنٹ آپ ڈرائے کر لیں پاورڈڈ بنا لیں پھر اس کے زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں اس کو کوشش کیا کریں بڑے بڑے پیالوں میں گروہ کیا کریں مطلب اس کی جو روٹس ہوتی ہیں اس کے اندر سے بہت زیادہ نیو پاپس نکلتے ہیں آپ کا ایک بی بی پلانٹ ہنڈر بی بی پلانٹس بنا دیتا ہے اب within 3 months 4 months اب اس کی ہم کٹنگز بنانے جا رہے ہیں اس کی جو ہنڈر پرسنٹ سکسسفل کٹنگز ہوتی ہے وہ چھوٹی کٹنگز ہوتی ہے مطلب دو انچ یا میکسیمم 2.5 انچ کی کٹنگ ہوتی ہے اور اس کی اب ہم اس کی ایک موٹی سی برانچ کٹ لیں گے اور اس کی کٹنگ چھوٹی چھوٹی بنائیں گے اور اس کی وہ والی کٹنگ چلتی ہے جس کے اوپر پتے ہوں اگر اس کی ہارڈ وڈ والی کٹنگ ہوگی جیسے ہماری گریپس کی کٹنگ ہوتی ہے وہ والی کٹنگ اس کیس میں نہیں چلتی ہے ہم اس کی ایک برانچ کو کٹ کریں گے اس کے اوپر جو لیوز ہوں گے بلکل نیچے سے ایک انچ یا دو انچ کی جو لیوز ہوں گے ان کو ہم ریموف کر دیں گے ہماری کٹنگ 100% ریڈی ہو جائے گی 45 کا انگل بنانا کوئی ضروری نہیں ہے اس کا کم چانسیز ہوتے ہیں لیکن اب ہم نے پوری برانچ کی برانچ کٹ لی ہے ہم اس کی وہ والی کٹنگ بھی ضرور ٹرائے کریں گے پچھلے سال ہم نے لگائی تھی اس میں سے آٹھ کٹنگ میں سے صرف ایک کٹنگ ہماری سپراؤٹ ہوئی تھی اب کی بار بھی ہم دوبارہ ٹرائے کریں گے اب ہم ان کو چھوٹی چھوٹی اس کی کٹنگ بنا لیتے ہیں اور اپنے کٹنگ کے اوپر جو لیوز ہیں اس کو کبھی بھی ریمووو نہیں کرنا ٹاپ سے جو میکسیمم ایک انچ کے جو لیوز ہوتے ہیں اس کو آپ نے رہنے دینا ہے نیچے کی دو انچ کی کٹنگ ہے اس کو آپ بلکل بلکل کلین کر لیں اس کے بعد آپ نے کٹنگ کو بلکل سادہ سی مٹی میں لگانا ہے بہت زیادہ فٹی لائزر آپ نے نہیں یوز کرنا مٹی کا گملہ آئیڈیال ہوتا ہے کیونکہ اس میں ائر کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے گملے کی مٹی کو موائسٹ رکھنا ہے اس کو بلکل بھی ڈرائے نہیں ہونے دینا وہ کٹنگ کو ب details ہوتا ہے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے کٹنگ کا یہ اصول ہوتا ہے کٹنگ کی ہمیشہ نئے پتیں پہلے نکلتے ہیں بعد میں روٹس نکلتے ہیں اس لئے کٹنگ کو اچھے سے فیکس کرنا ہے بار بار ہلاکیں نہیں چیک کرنا ہے ڈرائے نہیں کرنا ہے نہیں ہے اس لیئر کا یہ فائدہ ہوگا جب آپ پانی دیا کریں گے وہ ایک بار آپ کے پوٹنگ مکس کو موائس رکھے گا اور کٹنگز کی جو سپروٹنگ کا سیکسیسفل ریٹ ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گا کٹنگز لگا کے اپنے گملے کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے گرمی یا تھوڑی حبس والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں لیکن بلکل بھی دھوپ نہیں آنی چاہیے بسیگلی جو روز میری ہے آپ کا تھائم ہے لیونڈر ہے وہ تھوڑا سا کول کلائمیٹک کنڈیشنز کو لائک کرتے ہیں مطلب گرمی حبس کو تو لائک کرتے ہیں لیکن ماہ جون جولائی میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس کے پتے جلنے لگتے ہیں سیم کیس ہمارے منٹ کے ساتھ ہے منٹ کو بھی جون جولائی اگست میں آپ تھوڑا سا شیڈی ایریا میں کر دیا کریں بہت زیادہ گرمی حبس تو وہ ایزیلی برداشت کر لیتا ہے لیکن جب تیل دھوپ پڑھتی ہے 45 ڈگری 40 ڈگری تب اس کے سارے کے سارے روٹس اس کی روٹس تک بھرن ہو جاتی ہیں اس لیے آپ نے زیادہ کیر کرنی ہوتی ہے اب ہم اس کا روزمہری کا جو گملہ وہ تھنڈی جگہ پہ رکھیں گے گملے کی مٹی کو آپ نے موائسٹ رکھنا اس کو بالکل بھی ڈرائے نہیں ہونے دینا میکسیمم 40 ڈیز کے اندر اس کے اوپر آپ کو فیل ہوگا کہ نئی نئی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوگی ہے برانچ آپ کی چل پڑی ہے اس میں نئے پتے نکلنا سٹارٹ ہوگیا ہے صرف اور صرف آپ نے آپ گملے کی مٹی کو موائسٹ رکھنا ہے ڈرائے ہنڈر پرسٹ نہیں ہونے دینا اگر ایک دن میں تھوڑی سی تھوڑی ڈرائے ہو جائے اگلے دن آپ پانی بھی دے دیں تو کوئی شو نہیں ہے اس طرح کا آپ نے پروسس اس کے ساتھ کرتے رہنا ہے اور جو ہمارا دوسرا پلانٹ ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا شیڈی ایریا میں رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ارلی مارننگ کی ایک سے دو گھنٹے کی دھوپ آتی ہے یہ بہت زبردست پلانٹ ہے اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہے آپ اس کے لیوز کو کنڈکٹ کر لیا کریں کولیکٹ کر لیا کریں اس کے بعد آپ اس کو ڈرائے کریں ڈرائے کرنے کے بعد اس کا پاورڈڑ بن جائے گا اس کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اس کی پھکی بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہوتی ہے بہت ہربل پلانٹ ہے اور یہ تھوڑا سا ایکسپینسی پلانٹ ہے اور ایزی لی آپ کو یہ عام چھوٹی موٹی نرسری سے ملتا بھی نہیں ہے اگر آپ لینے جائیں تو ان کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو وہ روز میری گور یا روز پلانٹ سمجھتی ہیں یا کچھ اور پلانٹ سمجھتی ہیں اس لیے آپ اس کی کٹنگز لازمی بنایا کریں کٹنگز چھوٹی ہوتی ہیں اور زبردست اس کے سپراؤٹنگ ہوتی ہے اس کے پلانٹس کو زیادہ سے زیادہ ملٹیپلائے کیا کریں اس کے اوپر فلاورنگ آتی ہے بلکل اگست کے سٹارٹ میں اب کی بار جو ہماری فلاورنگ آئی تھی اس میں سے ہم نے سیڈز بھی اکٹھے کیے تھے اور ان کو دوبارہ گروہ بھی کیا تھا وہ بھی پروسس ہمارا چل رہا ہے یہ اتنا بڑا آپ کو مکی کا یا کون کا پلانٹ نظر آ رہا ہے یہ مکی ہے کون نہیں ہے یہ ہمارا تسبیح کا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر لاسٹ ڈیئر بہت زبردست تسبیح کے دانے لگے تھے جن کو ہم جاب سٹیئر کہتے ہیں اور جب بھی روف ٹاپ پہ گارڈنگ کرے آپ چلیز کے پلانٹ منٹ کے پلانٹ ٹوماتوز کے پلانٹ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی میں آپ تھوڑا سا شیڈی آریا میں رکھ لیا کریں اور جو آپ کے فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو فلڈ سنلائٹ میں رکھا کریں جیسے ایک زورہ پلانٹ ہے ان کی گروہ 100% پرفیکٹ چلتی ہے ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو فرینڈ